ہیلو گائیز میں بلال آپ سب کا سواگت کرتا ہوں اپنی یوٹیوب چینل سٹڈی وید بلال سر میں تو دوستو آج کیسے ویڈیو میں ہم کلاس ٹویلد کی ویدیارتیوں کے جو تو مہتفور سنچے ہیں اور ان کی بہت زیادہ داؤٹ ہے کہ کیا سار اگزام کینسل ہو گیا جائیں گے کلاس ٹویلد کے یا اگزام ہوں گے کیونکہ یوٹیوب پر ایسے بہت ساری بھرمار ویڈیو کے پڑی ہوئے جس میں لوگوں دوار یہ بتایا جا رہا ہے کہ سپریم کورٹ کے فیصلے کے دوارہ سی بیسی نے کلاس ٹویلد کے اگزام کو کینسل کر دیا تو سب سے پہلے میں آپ کو بتا دے چلوں کہ سی بیسی نے ایسا کوئی بھی نرنے نہیں لیا ہے جس کے آدھار پر کلاس ٹویلد کے بورڈ اگزام کو کینسل کر دیا گیا ہے تو سب سے پہلے برہمک خبروں سے بچیے اگر آپ برہمک خبروں سے بچیں گے نہیں تو آپ کے تیاری پر بہت زیادہ بادہ پہنچے گی اور جس طرح سے آپ کے لگاتا تیاری انورت روپ سے جاری ہے اسی طرح سے آپ اپنے تیاری کو انورت روپ سے جاری رکھیں اس میں کوئی بھی گیپ نہ کیجئے کیونکہ اگر آپ گیپ کریں گے تو اس سے آپ کے تیاری بہت زیادہ ایفیکٹ پڑھنے والا ہے تو دوسرا کوششن یہ ہوتا ہے کہ بہت سے بچے پوچھتے ہیں کہ سر اگر اگزام کینسل نہیں ہوگا تو اگزام کب تک ہونے کی سمبھاونا ہے تو میں آپ کو بتا دو کہ سی بیسی نے بھی فیصلہ لیا ہے اور آج ہی نوٹیفیکشن آیا ہے کہ سی بیسی اپنے پہلے ہی فیصلے پر اڈیگ ہے یعنی سی بیسی دوارہ جو فیصلہ لیا گیا تھا کہ ایک جون کو سبھی اوفیسروں کے بیٹھا گو گئی میٹنگ میں یہ نرنے لیا جائے گا کہ اگزام ہوں گے یا نہیں ہوں گے یہ نربھر کرتا ہے اس سمیں کی سیچویشن پر یعنی کوویڈ کے پرسار پر ابھی آپ جو دیکھ رہے ہیں کہ دلی میں کوویڈ کا جو گراف لگاتار گھٹ رہا ہے اور یہ ہمارے لئے خوشکبری کی بات ہے لگاتار ہم دیکھیں گے لگاتار تینے چار دن سے دلی میں جو کوویڈ نائنٹین کی کیسے جا رہے وہ آٹھ دس زر سے نیچے آ رہے ٹھیک ہے تو ہم یہ دیکھ کے چلتے ہیں کی نائنٹین نائن پرسن جولائی میں اگزام ہونے کے سمبھاونہ ہے ٹھیک ہے تو آپ کو اپنی سٹڈی کو روکنا نہیں ہے اور ایسے کسی برہمک ویڈیو کے اور دھیان نہیں دینا جس میں آپ کو برہمکتہ فیل آئے جائے کیونکہ برہمکتہ فلا کرے لوگ اپنی ویڈیو کو لائک اور سیہ بڑھواتے ہیں سسکرائب بڑھواتے ہیں پر انتویے بہت زیادہ غلط کار ہے آپ کو کسی بھی پر بھروسہ نہیں کرنا ہے سی بیسی کے ویب سائٹ پر افیسلی ویب سائٹ پر لوگیں کر کر جانگاری پرابت کر سکتے ہیں کہ اگزام کب ہوں گے سی بیسی نے جو نیرنے لیا اس نیرنے بارے ہم کو بتاتے چلیں کہ سی بیسی طور پر جو نیرنے لیا گیا ہے اس میں یہ کہا گیا ہے کہ اگامی ایک جون کو ہی یہاں اگامی یعنی آنے والے ایک جون کو ہی سمکشہ کی جائے گی اور سمکشہ کے آدھار پر یہ فیضہ لیا جائے گا کہ کلاس ٹویلت کے بورڈ کے اگزام کب سے ہوں گے اور بیردھارتیوں کو اگزام کے بارے میں اور اگزام کے ڈیٹ کے بارے میں پندرہ دن پہلے ہی ان کو سوچنا دے دی جائے گے تو کسی پرکار کے سنچائے آپ کو اپنے من میں نہیں رکھنا ہے اور اپنے پڑھائی کو اسی پرکار سے انورت روپ سے جائی رکھنا ہے یاد رکھنا تو سبھ بھرامکتہ میں آپ کو نہیں پھیلنا ہے کیونکہ بھرامکتہ ہی آپ کو آپ کو نمبر کم لائے سکتی ہے نمبر زیادہ لانے میں آپ کو کیا کر سکتی ہے روک سکتی ہے تو دھانگنا دوستو سیبیسی نے ایسا کوئی فیصلہ نہیں لیا ہے کہ وہ اگزام کینسل ہو جائیں گے ٹھیک ہے تو سب سے پھر دھانگنا دوستو جو انتیم فیصلہ ہوگا وہ ایک جون کو ہی انتیم فیصلہ لیا جائے گا یعنی بارویں بورٹ پرکشا کو کرونا ویرس سنگرمنٹ کی دوسری لہر کی چلتے جو کہ سکت کر دیا گیا تھا اس کا انتیم فیصلہ ایک جون کو ہی ہوگا جو سیبیسی نے اگزام کینسل یعنی اگزام کو پروسپون کرتے سمیں لیا تھا تو فیصلہ وہی ہے ٹلا نہیں ہے سپریم کورٹ میں ارجی داخل تکی گئی ہے کہ سیبیسی جو ہے کلاس ٹولت کے اگزام کو کینسل کر دے پرنتو سیبیسی بورٹ دوارہ ایسے کسی بھی سوچنا کو لاغو کرنے یا نیرنے کو لاغو کرنے ساپ انکار کر دیا ہے انہیں نے کہا کہ فیصلہ جو ہوگا انتیم روپ سے ایک جون کو اس کا نیرنے لیا جائے گا کیونکہ دیش میں دھری دھری کرونا گراف کام ہو رہا ہے اور خاص طور پر دلی جو سیبیسی دلی کے ہے دلی میں لگاتا کچھ دنوں سے کرونا کا جو کیسہ وہ دس ہزار سے نیچے آ رہے ہیں ٹھیک ہے تو سیبیسی نے ساپ ساپ لکھ دیا ہے نوٹیفیکیشن میں کہ سیبیسی نے پرکشہ رد کرنے ریپورٹ کو پوری طرح سے خارج کر دیا ہے اور سیبیسی نے کہا کہ ان میڈیو ریپورٹوں کھنن کے ہے جس میں دعویٰ کیا گیا تھا کہ سیبیسی ککشہ بارہ 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 پرکشہ رد کر سکتا ہے اور کیندری مادمک سکشہ بارہ نے آج اس پرس کر دیا ہے کہ سیبیسی ککشہ بارہ پرکشہ کے سنبند میں ایسا کوئی نرنے نہیں لیا گیا ہے جیسا کہ میڈیا کی کچھ ورگوں میں نمال لگایا جا رہا ہے تو دوستو پڑھائی بلکل مجھ چھوڑیے کیونکہ اگر آپ برمکتہ مفضل گیا تو صحیح مہین میں آپ کی پورے سال تیاری خراب ہو جائے گی اور اپنے پڑھائی کو انورت روپ سے جاری رکھئے تھوڑا تھوڑا پڑھئے جس سبجیکٹ پر اور جس ٹوپک میں آپ کو ڈاؤٹ کو کلیر کریے اور صحیح مانوں میں آپ پرکشہ میں اس سے اچھے نمبر لا سکتے ہیں بسرکتے آپ کو اپنے پڑھائی کو لگاتار جاری دکھنا ہے کیونکہ اگر آپ لگاتار پریکٹس میں رہیں گے پرکشہ کے ماحول میں رہیں گے تب بھی آپ اچھے سے ہنڈل کر پائیں گے اور اس طرح سے بھرہمہ ایک بار پھر آپ کو کہنا چاہتا ہوں کہ بھرہمہ ویڈیو سے ضرور بچیں بہت سے چینلوں کو میں نے دیکھا کہ لگاتار بھرہمہ ویڈیو فیلار ہے کہ اس اگزام اس ٹائم کو اس ڈیٹ کو ہونے ویڈ ہو جائے گا تو یاد رہنے دوستو آپ کو ایک جون تنگ کا ویڈ کرنا ہے ایک جون کو ہی فیصلہ لیا جائے گا کہ پریکشہ کس تھی ہوگی اور 99% چانسز ہے کہ جولائے میں پریکشہ کروائے جائے گی اور پریکشہ سے پہلے آپ کو 15 دن پہلے ہی نوٹیس دے دیا جائے گا کہ پریکشہ کی تاریخ کیا ہے ٹھیک ہے اور کس دن کس سبجیک کا پیپر ان ٹائم ٹیبل بھی لونج کر دیا جائے گا تو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے 99% پریکشہ ہونے کے چانسز ہے پریکشہ کینسل نہیں کی گئی ٹھیک ہے تو دوستو ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کر دیں شیئر کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں کیونکہ آپ کا ایک لائک ایک شیئر اور ایک کمنٹ اور ایک سبسکرائب ہمیں موٹیویٹ کرتا ہے اسی طریقے سے اچھی اچھی آپ کے لئے ویڈیو بنانے کے لئے آج کے لئے بزت نائیں دنیواد بھرامک ویڈیو سے بچیں جائین